تو لکھنپور کے ٹول پلازا پر آ کھڑا ہوں جو کی جمہو کشمیر کے پرویش دوار لکھنپور میں ہی ہے اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کی کتنی زیادہ واہنوں کی تعداد جو ہے وہ ہو چکی ہے کتاروں میں واہن جو ہے وہ کھڑے ہیں اور کافی لمبا جام جو ہے یہاں پر لگ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کی روزانہ یہاں سے گاڑییں نکلتی ہیں ڈمپر نکلتے ہیں اور کئی زیادہ ایمپورٹ ایکسپورٹ جو ہے یہاں سے ہوتا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کی جو ڈمپر یہاں سے روزانہ نکلتے ہیں آپ کو ایک بات بتا دوں کی ان کو جو ہے وہ پرچی نہیں دی جاتی کی کتنا ویڈ جو ہے اس میں ہے حالانکہ پیسے کاٹے جاتے ہیں لیکن پرچی جو ہے اس چیز کی نہیں دی جاتی کئی بار لگنپورٹ سے معاملے ایسے سامنے آئے کہ یہاں پر پشو تسکری کے معاملے بھی ہوتے ہیں اور بات کریں کہ نشا تسکری بھی جہاں سے کئی بار ہوتی ہے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ایک آئل ٹینکر میں پشو کی تسکری جو ہے وہ کی جا رہی تھی حالانکہ یہ پرائیویٹ ٹول پلازا ہے لیکن سیکیورٹی جہاں پر جو ہے وہ بلکل نا کے برابر ہے اور آپ کو ایک بڑی بات بتا دیں کہ ہمیشہ یہاں پر جدو جائد کرنے کے لیے یوت فیڈریشن کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ سنی شرما رہے ہیں انہوں نے ایک اہم بھومی کا نبھائی تھی جے کے جیرو ایڈ کا ٹول ماف کروانے میں آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر جھوڑیں گے اور ان سے جانیں گے کہ یہ جو لکھنپور میں پرائیویٹ ٹول پلازا جو ہے وہ لگا ہے اس میں کتنی زیادہ ضرورت ہے سیکیورٹی کی تاکہ یہاں پر لوگوں کے سہولیت بھی ہو اور کسی کارن جو ہے ان کا کسی طرح سے جو ہے وہ نقصان نہ ہو اور اب ان سے جانتے ہیں سنی جی جس طرح سے روزانہ یہاں سے گاڑییں جاتی ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے یہاں سے جو ڈمپر یہاں سے جاتے ہیں ان کو جو ہے وہ ایک پریشانی رہتی ہے کہ ان کو جو ڈرائیور سے ڈمپر کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر پرچی نہیں دی جاتی ہے جتنا بھی ہمارا یہاں پر ویٹ ہوتا ہے تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ ٹول پلازا پر کتنی لوڈ جو ہے وہ چل رہی ہے دیکھیں یہ بات ایسے ہے کہ یہ بات پہلے بھی سامنے آئی تھی کہ پرچی کے معاملے میں جیسے ہی ان کا ایک کوانٹل سے زیادہ ہوگا اوبروڈ ہوگا تو یہ ٹول لیں گے اس کا کوئی پرابدان نہیں ہے کہ پرچی دینی جیسے اوبروڈ ہوگا تو اس پر یہ ٹول لیں گے اس پر پرچی کا پرابدان نہیں چاہے وہ دس کوانٹل فالتو ہوگی چاہے ایک ٹن ہوگی دو ٹن ہوگی انہوں نے اپنا ٹول اس کا لینا ہے لینا ہے کیونکہ اس کا پرابدان ہے ان کا یہ ایک پرائیویٹ ٹول پلازا ہے جس طرح سے ہم نے آپ کو پہلے دیکھا تھا جیکے جرو ایٹ کی جتنی بھی گاڑییں تھیں گریانگر سے لے کر بنی تک کے لوگوں کو سہولیت ملی آپ نے ایک جدو جہیت لڑی ایک ایجیریشن لڑی جس کے بار لوگوں کو ٹول میں جو ہے وہ مافی ملی جے کے جرو ایٹ میں یہ پرائیویٹ ٹول پلازا یہاں پر لگا ہوئے تو کس طرح دیکھتے ہیں کہ پہلے یہاں پر ایک سٹیٹ ٹول پلازا ہوا کرتا تھا جس کا سارا ٹیکس جو ہے وہ سٹیٹ کو ملتا تھا تو کافی زیادہ سہولیے جو ہے وہ لوگوں کو تھی ہوتی تو کیا کہنا چاہیں گے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جے پرائیویٹ ٹول پلازا کی جورتی ہی نہیں تھی اگر گورمنٹ ٹول پلازا تھا ہمارے لوگوں کی یہاں پر نوکریوں کرتے تھے اENE آگ رہ نہیں دیا گیا اگر پی questioningressive ۔ اٹھائیو حысins پر ہوا وہی انگر оргام کو ہٹا کے اگر پرائیو علی票ہ چاہی کے لیاتی کی آگے ڈاکے آپ جہاں سے لگے جمہو تک جائیے کھڑے ہی کھڑے ملیں گے کہیں پہ بھی آپ کو جو کی پیسپل روڈ نہیں ملے گا ٹیکس روڈ ٹیکس اس لیے لیے جاتا ہے کہ کل کیوں آپ کو بڑھیا روڈ دیے جائے گا اس کے بعد آپ ٹول لگائیں اور ہمارے جینکے میں آلری گورنمنٹ ٹول بازہ ہوا کرتا تھا ہم جے چاہتے ہیں جو کی گورنمنٹ ٹول بازہ تھا پرائیویٹ ٹول بازہ سے اچھا ہے چیدی سی بات ہے کی وہ کم سے کم ہمارا جو پیسہ تھا وہ گورنمنٹ کے خاتے میں تو جاتا یہ آپ نے ایک ٹینڈر کر دیا کسی ٹینڈر والے نے لے لیا میں نے ہی لے لیا جیسے کوئی اے بی سی کوئی بھی لے لے گا وہ ٹینڈر لے لے گا وہ اپنی طریق سے آپ بات کرتے ہو شرکشہ کی یہاں پہ کہاں پہ لکھایا کہ پرائیویٹ ٹول بازہ شرکشہ دے گا وہ تو لکھا ہی نہیں ہے گورنمنٹ ٹول بازہ گورنمنٹ ٹول بازہ ہوا تھا اسے کہ یہاں پہ پہ پلیس چیک ہیں چٹا ہوئا کرتا تھا وہ بھی چیا ہے گورنمنٹ ٹول بازہ جہاں ہمیں جہاں پر بینیوٹ ہوا کرتا تھا ہائیوے جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں ابھی تک ہائیوے کا کام جو وہ پورا نہیں ہو پایا تو کسی تو بتانا چاہتا ہوں آپ ایمبولنس کی بات کر رہے ہو جہاں پہ سڑکی نہیں ہے جس کا جے ٹول لے رہے ہیں وہی چیز ہی نہیں ہے سڑکی نہیں کھڑوں میں ہم گاڑیاں چلا رہے ہیں آپ ہم سے ٹول لے جا رہے ہو سب سے بڑا جو جہاں پہ ہمیں جو دیکھنے کو مل رہا ہے نتن کٹکری صاحب کو جہاں پہ آکے دیکھنا چاہیے یہ بولتے ہیں بہت اچھا چاہر پہ آپ دو لاکھر پہ ہم سے ٹیکس لے رہے ہو گاڑی کا پٹرول پہ آپ ٹیکس لے رہے ہو رو ٹیکس کہنے کا مذہب ہے ہر چیز پہ ٹیکس لے روڈ پہ ٹیکس سب سے زیادہ جو گبلہ ہوا ہے نیچنل ہائی پہ پہ گبلہ ہوا ہے دیکھا گیا کہ جتنے بھی یہ مسئلے رہتے ہیں ان کو آپ اجاگر کرتے ہیں لیکن کٹ ہوا کے جتنے بھی ودائک ہیں کوئی بھی ان مسئلوں پر ابھی تک نہیں بولا ہے نہ تو اسیمبلی میں ان چیزوں کی بات ہوئی ہے ہمیشہ بات چل رہی ہے دھارہ تین سو ستر کی اور سپیشل سٹیٹس کی حالانکہ سپیشل سٹیٹس کو لے کر جو نیشنل کانفرنس نے پرستاب رکھا ہے اس میں دھارہ تین سو ستر کا نام ہی نہیں ہے کس طرح دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی یوہ ہیں نوجوان ہیں بات کریں گے ایس پیوز کی ڈیلی ویجرز کی تو ان کی ابھی تک بات نہیں ہو پائی ہے سفائی کرمچاری ہیں کب سے ہرتال پر ہیں کٹھوا شہر جو ہے وہ گندگی کے ابھارت سے جو ہے وہ جوج رہا ہے گندگی جو ہے چرم سیما پر ہے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں تو کس طرح دیکھتے ہیں اسیمبلی میں جا کر جتنے بھی باجپا کے بھیدائکوں کو وہاں پر پہنچایا ہے وہ جو ہے وہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم لڑائی جو ہے ہے وہ تین سو ستر کی وہاں پر لاکر کھڑی کر دی ہے تو کس طرح سے دیکھتے ہیں میں آپ کو بتانا جاتا ہوں یہ جو آپ نے جتنی بھی باتیں کہیں ہیں اگر ہمارے سی ایم امر ابداللہ جی کو سٹیٹھوڈ دی جائے گی یہ ساری خساد کی جڑ ہے سٹیٹھوڈ ہمیں اگر سٹیٹھوڈ مل گی ہے میں یہ بتانا جاتا ہوں یہ ڈیلی ویجر یہ پی اچی والے صفائی کرمچاری میں امر ابداللہ کے ٹائم پر اور فروغ ابداللہ جی کے ٹائم پر آپ ہشتری د دیکھ لو ان کے ٹائم پر نوکریاں ملتی تھی میں نہیں بول رہا لوگوں کو باتیں ہیں سنی ہی آنڈ ریکارڈ ہیں یہ نوکریاں دیتے ہیں لوگوں کو کہنے کا مطلب جی ہے یہ نوکری شیندتے نہیں تھے اگر سٹیٹھوڈ ہمیں دی جائے اور ایک پرابدان لگایا جائے جیسے کی باہر سے لوگوں کو نوکرییں نہیں ملیں وہ کون لگائے گا جب ہمیں سٹیٹھوڈ ملے گی تین سو ستر کی بات نہیں کر رہا ہمیں چاہیے نہیں آپ نے توڑی ہے توڑی رہنے دو تین سو کنجا لگا دو بونجا لگا دو کوئی بھی لگا دو ہماری لینڈ سیف ہونے چاہیے ہماری نوکری سیف ہونے جی مائننگ مافیا جو باہر کے لوگ یہاں پر آکے راج کر رہے ہیں وہ سیف ہوں ہمارے لوگوں کی کھڑے جو ہیں دریاء جو ہیں ہمارے لوگوں تک رہنے چاہیے اور کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے جمہو ایک کشمیر کو سب سے زیادہ نق ہوا ہے اگر بیچے بی بالوں کو ہم لوگوں نے بورٹ ڈالے ہوئے ہیں تو آپ کا اگدائیت بنتا ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جیے بتائیے ریت کا کیا ریٹ چل رہا ہے بجلی کا کیا ریٹ چل رہا ہے ہمارے لوگوں کی نکرییں باہر جا رہی ہیں آپ اس پہ بیعث کیجئے تین سو ستر بیعث پہ وہ تین سو تر انہوں نے رکھا ہی نہیں ہے پرافدان وہ صرف لینڈ کی بات کر رہے ہیں جس طرح سے آپ نے بات رکھ دی اتنی کی لینڈ سیکیور ہونی چاہیے جوب سیکیور ہونی چاہیے اب باجپا کے بیدائے کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ دیش دروہی ہیں آپ جو ہے وہ جمہو کشمیر میں الگ جھنڈے کی مانگ کر رہے ہیں الگ سمیدھان کی مانگ کر رہے ہیں تو جو اگر لینڈ سیکیور کی بات کرے گا جوب سیکیور کی بات کرے گا وہ جمہو کشمیر کا باشیندہ نہیں ہے وہ جمہو کشمیر کا دھوخہ جاتا ہے باجپا کے بھی میرے بہت اچھے مطر ہیں بھائی ہیں کچھ چھوٹے بھائی کچھ بڑے بھائی اچھے لوگ ہیں ایس فالو کر سکتے ہیں وہ ہماری ڈمانڈ نہیں بتا سکتے کہ جہاں پہ ریتا مہنگا ہے بجری مہنگی ہے باہر کے لوگوں کی جہاں پہ نکریان لے گئے ہیں ہماری لینڈ ہے وہ باہر کے لوگ لے گئے وہ بجائے جی اتنی اپنی بات اوپر تک پہنچا ہی نہیں پاتے ہیں ان کے ایک پریشتریسیسو بن گیا کیا کارن ہے کوئی کہتا ہے میرے کو امیلے کی ٹکٹ چاہیے کوئی ایمپی کی ٹکٹ کے پیشے پڑا ہوا ہے کوئی کہتا ہے میں چیئر میں ان کے پیشے پڑا ہوں وہ اپنے ہی مسئلے میں خود اپنے آپ کو شبائی بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کی جو مدے ہیں وہ اجاکر نہیں ہوتے ہیں وہ اجاکر لکھنپور جود فیڈریشن کا پریرینڈ آنے والے دنوں میں نان پولٹیکل پولٹیکل سبھی پارٹی کو گٹھا کر کے میں بولنا چاہتا ہوں سبھی کٹھا ہو جائیے یہ ہمارے لوگوں کے حق حقوق ہے کہ ہم اپنی لینڈ سیف کریں اور اپنی نوکریوں سیف کریں اگر یہ نہیں بولیں گے تو جند آباد اور مرد آباد کے نارے سب سے پہلے لکھنپور سے لگیں گے آپ آنڈکارڈ میڈیا کے مادنے سے بولنا چاہتا ہوں اور سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں یہاں پر ٹول ٹیکس لگنا چاہیے گورنمنٹ لگنا چاہیے بلکل گورنمنٹ ٹول ٹیکس لگنا چاہیے ٹول داس سر پہ رکھ دو پہلے سور پہ ہوتا تھا پر کونٹل داس سر پہ رکھو کم سے کم پتہ دو چلے باہر سے کتنی گاڑھی آئی ہے کیا لے کے آئی ہے چیکنگ ہونی چاہیے اس کے ساتھ کیا ہوگا ہمارا ریبنیو بڑے گا اور دوسری بات ہمارے لوگوں کی نوکری نگلے ایکسائیڈ ڈپارٹمنٹ ختم ہو گیا سیل ٹیکس ڈپارٹمنٹ ختم ہو گیا کہاں کیا وہ ڈپارٹمنٹ جس سارے ڈپارٹمنٹ ختم ہوئے ہیں میں جا جاتا ہوں جو پرائیویٹ ٹول پلجہ ہٹا کے گورنمنٹ ٹول پلجہ لگایا جائے اور نیونتم اس کا ریٹ کیا جائے کل کو ہمارے لوگوں کا جو کارووار ہے وہ چلنا چاہیے تو یہ تھے ہمارے ساتھ سنی شرما اور خاص طور پر یوہوں کی نوکری کے لیے کس طرح سے آپ کا جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عمرو بدولہ صاحب سب سے پہلے سٹیٹ ہود آتے ہی جتنی بھی یہ نوکریہ ہیں اگر نہ ملیں جو مجھ سے پوچھ لیں ایک بڑی بات ہے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے پرائیویٹ انڈسٹری ہے وہاں پر کٹھوہ کے یوہوں کو نوکری نہیں مل رہی ہے اور بازپا کی وضائے کہتے ہیں کہ یہاں پر انڈسٹری ہیں لگ گئی روزگار جو ملے گا اور جتنے بھی کٹھوہ کے یوہوں ہیں ان کو جو ہے وہ پرائیویٹی دی جائے گی لیکن اگر گراؤنڈ ریالیٹی کی بات کریں تو جتنے بھی یوہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نوکرییں جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نہیں دی جائے دیکھئے بات یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں آلیڈی جہاں پر نوکرییں اتنی نہیں ہیں ٹھیک ہے اوپر سے آپ باہر سے لاکے جہاں پر ہمارے اوپر تھوپ رہی ہو نوکریہ پیچھلے کل سنا تھا ایک ڈاکٹر کو نوکری ملی ہے پتہ نہیں کوئی پنڈیت آ گیا باہر سے کہنے کا مطلب جی ہے یہ بلکل نہیں چلی ہے اگر پرائیویٹ جہاں پہ اتنی زیادہ آپ نے انڈسٹری اسٹیبلیس کر دی ہے تو کم سے کم نائنٹی پرسنٹ ہمارے لوگوں کو جہاں پر نوکری ملنے جائیے اس کا دائیتب بنتا ہے جن کو ہم نے جتایا ہوا ہے ہم تو بولیں گے ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے لوگوں کا ہم بولیں گے کیوں ہم لوگوں سے پیار کرتے ہیں لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں ہم نے تو بول ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو امیلے جہاں سے جیتے ہوئے ہیں یہ تین سو تر پر کیا کرنے جا رہے ہیں پہلے اپنے لوگوں کو روزگار دیجئے کہنے کا مطلب اتنی زیادہ انڈسٹری آئی ہے ہمارے لوگ باہر جانے کی جرورتی نہیں پڑنی چاہیے اتنی زیادہ نوکری ہیں اتنی زیادہ فیکٹری یہاں پہ آ چکی ہیں تو امیلے کا امیلے کا دائتب بنتا ہے ہر انڈسٹری کو پوچھنے جائیے کہ آپ کے یہاں پہ کتنا سٹاپ ہے اور کتنے جہاں کے لوکل ہیں کتنے باہر کے ہیں یہ زیادہ امیلے کا دائتب بنتا ہے اگر امیلے یہاں کے نہیں کرتے ہیں تو پھر جنتاباد مرداباد ہوگا پھر ہم یہاں پہ لگنپور روڈ جام کر کے بتائیں گے کہ کیسے کام کیے جاتا ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ سنی شرما جنہوں نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پولیٹیکل نون پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایک میٹنگ کی جائے گی اور آنے والے دنوں میں ایک کڑا رخ جو ہے یہ لینے والے ہیں بات جو ہے وہ جو وہوں کی نوکریوں کے لیے بات جو ہے یہاں پر گورنمنٹ ٹول پلازا کے لیے جو ہے وہ ہونے والی ہے اگر آنے والے دنوں میں جلد یہ مسئلے جو ہے حل نہیں ہوئے تو یہاں سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ایک بار پھر زندہ آباد مرد آباد کے نعروں کے لیے جو ہے وہ باشپا کے ودایق جو ہے وہ تیار ہو جائیں کیونکہ بات تو وہ لوگوں کے ہتوں کے لیے وہ جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے کعاوت بھی ہے یہ کلیو کا دور ہے پارٹ یہاں تمہیں وہی ڈوب ہوئے گا جین کا تم نے جو ہے وہ سکھ لیا ہوگا اب تمام بڑی اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ارلی ٹائمز کے ساتھ کٹھوات سے صدھار شرما